اسلام علیکم میں مجیب الحسن اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی اس یوٹیوب کے چینل پر آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے آرس ورسیکلر میڈیسن کے ریلیٹیڈ آج جو یہ سیشن ہے اس میں ہم اس کی کی پوائنٹس اور مین سیمٹمز کے ریلیٹیڈ ڈسکس کریں گے جو کہ پریکٹس کائیڈ کے اندر بتائی جاتی ہیں اب یہ میڈیسن ہیزر کی کافی زیادہ بیس میڈیسن مانی جاتی ہے اور اس کے علاوہ سردرد میں یہ کافی زیادہ استعمال کرائی جاتی ہے ہمیوپیتھک میں جب بھی سردرد کے ریلیٹیڈ تذکرہ کیا جاتے ہیں تو وہاں پر مین چیز یہ دیکھ جاتی ہے کہ سردرد کی مین ریزن کیا بن رہی ہے آیا گیسٹرک پین ہے اگر گیسٹرک پین نہیں ہے تو پھر سردرد کی کون سی ٹائپ آ جاتی ہیں کیا کسی سپیسیفک ایک سائٹ پر درد ہو رہا ہے یا پورے سرد کے اندر درد ہو رہا ہے یا پھر کوئی سپیسیفک ٹائم ہے جس ٹائم کے درمیان میں سردرد سٹارٹ ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے یا پھر سردرد کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ ساری چیزیں ہمیوپیتھک میں دیکھی جاتی ہیں اس کے بعد پھر سردرد کے ریلیٹیڈ میڈیسن اپلائے کرائی جاتی ہے تو جو میڈیسن ایرس ورسیکولر ہے جب رائٹ سائٹ پر درد ہوتا ہے سر میں تب آپ دیں یہ اس کے علاوہ جو باقی سمٹیوز میں آپ بتاؤں گا اس میں بھی آپ یہ میڈیسن آپ دے سکتے ہیں رائٹ سائٹ پر درد ہو یا کافی زیادہ پرانا سردرد ہو اور پرانا سردرد اتنا ہو کہ پشانی میں بھی کافی زیادہ پشانی اس مرات اس جگہ پر کافی زیادہ آپ کو درد رہتا ہو اب رائٹ سائٹ پر جب سر میں درد ہوگا اس کے ساتھ آنکھوں میں بھی کافی زیادہ اندیرہ دیکھنے میں ملے گا جب سر درد کافی زیادہ شدت اختیار کرے گا کافی زیادہ بڑھے گا اس وقت آنکھوں کا جو اندیرے والی علامت ہوگی وہ کم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ کیا اور متلی وغیرہ کی علامت کافی زیادہ دیکھنے میں ملے ہی پھر یہ اس کے مرکزی کی پوائنٹ آ جاتے ہیں جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی ان کی پوائنٹس کو لازمی آپ نے مد نظر رکھنا ہے جب بھی میڈیسن کی سیلیکشن کی جائے تو اس سے پہلے آپ کو میڈیسن کے مرکزی علامات کے بارے میں لازمی بتا ہو کیونکہ سر درد کے حوالے سے جیسے میں نے بتایا اور بھی کافی زیادہ میڈیسن زومیوں میں آ جاتی ہیں اس لیے اس حوالے سے جب بھی میڈیسن سیلیکشن کریں تو ہمیشہ سمٹم کو ڈیٹیل میں سٹیڈی کر کے پھر میڈیسن سیلیکشن کی جائے اب ہم اس کی مین سمٹمز کے ریلیٹڈ ڈسکاس کرتے ہیں آرس ورسیکولر جو میڈیسن ہے یہ بارڈی کی کچھ آرگنز پر اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہے جس میں لب لبا آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ میتا اور جو میوکس ممرین ہے وہ اس کے علاوہ بات کیجئے تو یہ سلائیوہ کے جو گلینڈز ہوتے ہیں تھوک والے غدود ہوتے ہیں ان پر بھی اپنا ہورڈ رکھتی ہے یہ میڈیسن ان کو ٹھیک کرنی کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اب اس کے ریلیٹڈ جب ہم ڈیٹیل سے ڈسکاس کریں گے تو جو یہ تینوں پوائنٹ ہیں ان میں کیا کیا وار کرتی ہے اس کے ریلیٹڈ ہم تفصیلی بات کریں گے اس لیے آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ جب بھی ہومیو میڈیسن کے ریلیٹڈ کوئی نئی ویڈیو آئے یا ایرس ورسیکلر کے ریلیٹڈ تفصیلی ویڈیو آئے تو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اس میڈیسن کا جو پیشنٹ ہوگا اس کے پیٹ میں کافی زیادہ دکھن وغیرہ درد وغیرہ ہوگی اس کے علاوہ لیور میں بھی کافی زیادہ اس کو دکھن وغیرہ چوبن وغیرہ محسوس ہو رہی ہوگی مطلب چوبندار درد جو ہوتا ہے وہ محسوس ہوگا اسے اب اگر ایرس کی سمٹم لے جائیں مطلب کان کے ریلیٹڈ تو آرس ورسیکلر میڈیسن کے پیشنٹ یہ لامات بتائے گا کہ اس سے کافی زیادہ کانوں میں شائع شائع کی آواز بن بناٹ کی آواز سننے میں ملتی ہے یا جس طرح بادل گرجتے ہیں تو اس طرح کی آواز اس کو کافی زیادہ سننے میں ملی یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اس کو کہ بار بار کوئی چیز اس کی کان میں بجری ہے یہ وہ اپنی علامت بتائے گا کان کے ریلیٹڈ اب مو اور گلہ کے ریلیٹڈ جب وہ اپنی علامت بتائے گا تو اس طرح بتائے گا کہ جیسے اندر سے مو یا گلہ وغیرہ چھلس جاتا ہے گلے میں کافی زیادہ خوشکی محسوس کرے گا اور دنگدار سا درد کافی زیادہ اسے دیکھنے میں ملے گا یہ کچھ علامات آ جاتی ہیں جو کہ رس ورسیکلر میڈیسن کی مین سمٹمز آ جاتی ہیں باقی جو کچھ علامات رہ جاتی ہیں یا انہی علامات کے ریلیٹڈ ہم ڈیٹیل سے بھی ڈسکاس کریں گے لیکن وہ ہمارا ڈیٹیل سیشن بعد میں آپ کو دیکھنے ملے گا اب رس ورسیکلر میڈیسن کی جو پاور استعمال کرانی ہے وہ آپ نے پوٹنسی میں 30 یا 200 استعمال کرنی ہے باقی کوئی کسٹن وغیرہ ہو رس ورسیکلر میڈیسن کے ریلیٹڈ کمنٹ سیکشن میں آپ ہوئی سکتے ہیں یا اگر ڈریکٹلی رابطہ کرنا ہو تو انسٹیگرام کا لنک رسکرپشن میں اویلیپل ہے وہاں پر جا کر لازمی فالو بھی کر لیجئے گا اور انسٹیگرام میسنجر میں آپ میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو اس سے لازمی لائک اور فالو کر لیجئے گا اور چینل کو بھی لازمی پھر آپ سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکس سیشن میں تب تک کے لیے فی امان اللہ